بازوں تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دین ہے تو مصطفی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلام اللہ نبی عبادہ معزز ناظرین سامین قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے آیت نمبر 183 میں اللہ کریم نے ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے اور وہ میں آپ کے سامنے رکھتوں چھوٹی سی آیت کا ٹکڑ ہے یہ آیت نمبر 83 ہے وان نیٹی تری نیاون لیٹی تری اس میں اللہ نے کرای وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي سَمَاوَاتِ وَالْعَرْزْتَوَا وَنَوْكَرْهَا قینات کے ہر مخلوق اسلام پہ چل رہی ہے خوشی سے چلے یا بادر نخواستہ چلے برزا اور اغبت چمل چلے یا بامر مجبوری چلے قینات کے ہر مخلوق وہ صغیر ہے کبیر ہے وہ سمندروں میں ہے پہاڑوں میں ہے وہ موزر ہے مفید ہے وہ مرئی ہے غیر مرئی ہے ویزیبل ہے جو بھی ہے ہر مخلوق اسلام پہ چل رہی ہے اسلام کسے کہتے ہیں یا اسلامی زندگی کسے کہتے ہیں زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو اللہ نے اپنے خطا سے پاک علم سے ہر مخلوق کو عطا کیا اس کو اسلام کہتے ہیں اور یہ ہر مخلوق کو اللہ نے اسلام دیا ہر مخلوق برزا اور رغبت یا بادر نخواستہ اللہ کے عطا کردہ نظام پہ چل رہی ہے اور اگر کوئی مخلوق اسلام پہ چلنا چھوڑ دے سورج چلنا چھوڑ دے سارج چلنا چھوڑ دے موسم چلنا چھوڑ دے زمین چلنا چھوڑ دے کوئی مخلوق اتنی کروڑا مخلوقات ایک تو ہمیں انسان ہے یا جنہیں ایک ہے عرب ہا عرب مخلوقات جس کی کاؤنٹنگ نہیں ہو سکتی گنتی شمار ممکن نہیں ہے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ کروڑا مخلوق کا ہر ایک اپنا اسلام ہے جس طرح میرا اپنا اسلام ہے تاجر کا الگ اسلام ہے کاشتکار کا الگ اسلام ہے جو جوزوی طور پر اگر اللہ کی ہر مخلوق میں کوئی مخلوق اسلام پہ چلنا چھوڑ دے سروائیول بقا نشنما ممکن نہیں رہے گی میں عرض کرتا ہوں اللہ جو کہتا ہے سورج ہے اللہ کی مخلوق اللہ نے اس کو اسلام دیا سورج صدیوں سے کبھی چاند سے جا کے ٹکراتا نہیں ہے رات دن سے آتی نہیں یہ ایک اسلام ہے جو سورج اس پہ چل رہا ہے اللہ نے سورج کے راستہ آئے ایک ٹریک ایک جگہ ایک رفتار ایک ابرنے اور غروب ہونے کے وقت لکھا جگہ لکھی سورج اللہ کی اس عطا کردہ اسلام پر جو اللہ نے اس کے اندر فیڈ کر دیا اس کے اندر اللہ نے مزین کر دیا اس پہ چل رہا ہے اب اگر صدیوں سے سورج آپ احران ہوگے آج ممکن ہے مجھے یاد نہیں تاریخ باعث ہے یا ایک کیسے یا تئیسے جو بھی ہے آج پوزشتہ ایک سال پہلے یا اس سے پوستہ ایک سال پہلے یا بیس سال پہلے کا کیلنڈر آپ نکال لیں بیس سال پہلے دو ہزار ایک میں تئیس جولائی اگر آج تئیس جولائی ہے تو میں فرزمپل کروں دو ہزار کو تئیس جولائی کو جب سوری طلوع ہوا تھا اور آج جب طلوع ہویا یہ چڑے طلوع ہو چکے اس کو چھوڑ دیں دو ہزار کو جب سوری غروب ہوا تھا اور آج تئیس جولائی یا بائیس جولائی کو جب سوری غروب ہوگا تو آپ حیران ہوگے کہ سورج کے اسلام پہ چلنے میں سورج کے مسلمان ہونے میں سورج کے اسلامی زندگی کو عبے کرنے میں اور سورج کے اللہ کے نظم کے آگے جھک جانے میں اللہ کا سوری کتنا بڑا ہے اتنی بڑی مخلوق ہدت حرارت انگارت تندور اتنی بڑی مخلوق لیکن اس کے اسلام پہ چلنے کا مزاج دیکھیں کہ دو ہزار بیس یعنی دو ہزار میں بیس سال پہلے یعنی سال پہلے تیس جولائی کو جب سوری غروب ہوا تھا آج آپ شام کو گھڑییں لے کے بیٹھ جائیں اور اس ٹاپ واش لگا دیں آپ حیران ہوگے کہ بیس سال کے بعد بھی سورج کے اسلام لانے میں مسلمان ہونے میں ایک مایکرو سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوگا اس کو کہتے ہیں کہ سورج بیس سال کے بعد بھی اپنے غروب کے وقت میں ایک سیکنڈ کا بھی آگے پیچھنے ہو یہ اللہ کا نظام ہے یہ سورج اسلام پہ چل رہا ہے صدیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں تیروی چاند ہوتی ہے عربی مہینوں کے تبار سے تیروی کی رات چودوی کی رات پندریوں کی رات یہ اب میری زندگی کتنے سال گزر گیا میرا نقمان کہ کبھی تیروی چودوی پندریوں کے علاوہ چاند پورا مکمل ہو چاند مکمل ہو جاتا ہے ہر مہینے جب یہ آیاں میں بیز کہاتے ہیں چودوی رات آتی ہے تو چاند بالکل گولٹی کی طرح مکمل ہو جاتا ہے اور اس چودوی رات میں بیسوی رات بھی ہو سکتے ہیں اٹھائیسوی رات بھی ہو سکتے ہیں کبھی چاند نے غیر اسلامی زندگی نہیں برتاش کی ولہو اسلم من فی السماوات چاند این چودوی کو آکے مکمل ہو جاتا ہے یہ چاند کا دین ہے پھر چاند ایسا ایسا گھٹے گھٹے کل ارجون القدیم قرآن مجید میں آتا سورج حاصل میں خجور کی شوخ خوش شاک کی طرح باریک سو جاتا ہے یا کم کو ہوتا ہے تو چاند بلکل باریک عبرو کی طرح ہوتا ہے پھر گرہ جو بڑھتے بڑھتے چودوی کو جا کے مکمل ہو جاتا ہے پھر چاند کی مجال نہیں کہ سورج کے دہرے میں چلا جائے سورج کی مجال نہیں چاند کے دہرے میں چلا جائے یہ جو ہر ایک اپنے نظام پہ چل رہا ہے کلو غروب کے اوقات کے اعتبار سے تکمیل کے اعتبار سے روشنی کے اعتبار سے اور اُبھرنے اور روبنے کے اعتبار سے یہ ہے اور اللہ قرآن مجید میں ہر مخلوق کے اسلام کو بیان کر کے میں کہتا ہے اگر ان مخلوقات میں کوئی مخلوق اسلام سے نکل جائے بے دین ہو جائے غیر اسلامی ہو جائے تو چاند کو نقصان نہیں ہوگا ہماری فصلوں کو نقصان ہمارے ذائقوں کو نقصان ہمارے جواربھاٹوں کو نقصان سمندر کے مدجزر کو نقصان سورج اگر ایک سیکنڈ کے لئے بے دین ہو جائے یعنی سورج نے تلو ہونا تھا چھے بج کے بائیس میٹھ اکیس سیکنڈ اور پینتی سیکنڈ پہ یقین جانے اگر پینتی سیکنڈ سے چونتی سیکنڈ پہ تلو ہو جائے تو کہنات کا نظام باقی نہیں ہے بچے سورج کے ایک سیکنڈ کی بے دینی بھی پوری کہنات کو جلا کے راہ کر دے گی محرین فلکیات کہتے ہیں کہ سورج کو اللہ نے جو وشم سے تجری کے تاتھ ایک دیرہ دیا ہے کہ تم نے خلا میں اس جگہ پر چلنے وہ زمین سے کموں بیش نو کروڑ تیس لاکھ میل کے فاصلے پہ اچھا اگر یہ نو کروڑ تیس لاکھ بہت بڑا فاصلہ ہے زمین سے اب اس میں اتنی میلوں میں نو کروڑ تیس لاکھ میں سے اگر نو کروڑ بیس لاکھ ہو جائے تو یہ کوئی اتنا میجر چینج نہیں ہے لیکن آپ یقین جانے نو کروڑ تیس لاکھ میں سے ایک میلی میٹر سورج نیچے آجائے صرف ایک میلی میٹر یا ایک میلی میٹر اوپر چلا جائے پہ لقصان کیا ہوگا سورج کا بیدین ہونا کتنا ہے صرف ایک میلی میٹر ہائیٹ اوپر چلا گیا نیچے چلا گیا تو لقصان کیا ہوگا یہ کائنات ڈی فریزر میں لگی کلفی کی طرح ہر چیز فریز ہو جائے گی ہماری آنکھیں پتھر آ جائیں گی خون ٹھہر جائے گا کائنات کے بڑے بڑے پہاڑ پتھر بن جائیں گے بڑے بڑے دریاء ٹھہر جائیں گے ہر چیز فریز ہو جائے گی اور انسانی زندگی یوں ہو جائے گی بلکہ انسانی رگوں کے اندر دوڑنے والا خون یوں ہوگا جیسے ایک فرج بند پڑی ہے ایک مہینہ سے یا جیسے پہاڑوں کی چوٹیوں پر گلیشر ہوتے ہیں اور وہ صدیوں سے پگھلتے نہیں ہیں مہینس کا ٹمپرچر رہتا ہے تو ہمارا ایک میلی میٹر سورج اوپر چلا جائے یعنی بیدین اتنا ہو جائے کہ ایک میلی میٹر تو ہماری رگوں میں دوڑنے والا خون یوں فریز ہو جائے جس رنڈی فریزر میں ایک مہینے کے بعد مسلسل بند رہنے کے بعد کل فی فریز ہوئی پڑی ہوتی اب سورج بیدین ہو جائے چاند بیدین زمین ہے زمین کا گھومنا ہے جھومنا ہے بھاگنا ہے آگے جلنا ہے موسم آتے ہیں دن آتے ہیں رات آتے ہیں گرمی سردی آتی ہیں اور آپ حیران ہوگے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں جون آتا ہے بائیس جون تو دن لمبہ ترین ہو جاتا ہے بائیس جنوری آتی ہے تو دن بائیس دسمبر آتا ہے تو دن رات لمبی ترین ہو جاتی ہے اور اس میں کوئی اثر ہی ہوا کہ سورج بیدین ہو گئے اور جون کی بجائے دسمبر میں سردی آگئی اور جنوری کی بجائے مئی میں آکے سرگرمی آگئی ایسا نہیں ایک وقت ہے موسموں کا وقت ہے گرم ہونے کا وقت ہے تبیل ہونے کا وقت ہے تروح ہونے کا وقت ہے غروب ہونے کا وقت ہے ایک مقام پہ چلنے کا اس کا ایک ہائٹ ہے یہ ہے اس قینات کے اندر حسن کا انتظام جس کو اللہ کہتا ہے خلق السماوات والارض بلحق ہم نے حق کے ساتھ چیزوں کو پیدا کرتا ہے اگر اتنی مخلوقات کو اللہ باؤنڈ کر کے بلجبر اپنے حکم کے اطاعت اپنی قدرت کے شانے نظر کرتے ہیں اگر اتنی بڑی مخلوقات کو پابند کر سکتے ہیں آپ دیکھتے نہیں ہر فصل کے اگنے کے ایک موسم ہوتا ہے اس سے آگے پیچھے گندم پھینک دو حل چلا دو روٹر ویٹر چلا دو گہرے حل پھینک دو کوڈی کر دو سپری کا وہ نہیں ہوگئے گا نہیں ہوگئے گا میں نے اپنے باغیچے میں پھول لگایا میں نے مالی سے پوچھا کب اس کے پھول ہیں گو اس نے کہا یہ فلان موسم میں آئیں گے اب یہ موسم اور پودہ اور پودے اور موسم کے درمیان غیب کا فرشتہ یہ جو ایک نظام ہے میں نے پوچھا کیسے اس نے کہا سالہ سال سے مالیوں کا مزاج ہے کہ ان موسموں میں پودوں پہ کمپنیں آتی ہیں پھل آتے ہیں گنچے آتے ہیں پھول آتے ہیں رنگ آتے ہیں بور آتے ہیں اور ایسے ہوتا ہے تو ناظرین میری گزارش یہ تھی اللہ اس آیت سے جو سورہ بقرہ سورہ علی مران کی آیت نمبر ترہ سے اس میں کہتا ہے اتنی بڑی مخلوق اسلام پہ چلتی ہے تو تم فیدے میں ہو اور جب تم اسلام سے ہٹتے ہو تو کائنات کو نقصان نہیں ہوتا تمہیں نقصان ہوتا ہے ہمارا بھی ایک اسلام ہے جس کو اللہ نے کہا اِنَّا دِینَا اِنَّا دِلَّا الْإِسْلَامِ رَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامِ دِینَا الْيَوْمَ لَكُمْ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَاكُمْ اُدْخُلُوا فِى السِّلْمِ کَاوفَ یہ جو اللہ نے میں کہا تم بھی اسلام پہ چلو اگر اللہ ہمیں چاہتا تو ہمارے لئے بھی مپابند کر دیتا نماز نہ پڑھیں تو ہماری آنکھ نہ کھلتی نماز پڑھنا ضروری ہوتا فلاں فلاں لیکھ اللہ نے میں آزاد چھوڑ دیا اور کہا اب تمہاری مرضی تم اسلام پہ چلو یا نہ چلو تو جب ہر مخلوق اسلام پہ چلتی ہے تو کائنات کا نظام چلتا ہے اور کوئی مخلوق اسلام سے ایگزٹ ہو جائے نکل جائے تو پوری کائنات کا تیہ پانچہ ایک ہو جاتا ہے اور جب میں اور آپ اسلام سے نکلتے ہیں کھانے میں پینے میں عقائد میں عبادات میں معاملات میں تجارت میں ذراعت میں تو دیت جائے کائنات میں ٹکرہ ہوتا ہے تصادم ہوتا ہے جھٹکے ہوتے ہیں زلدلے آتے ہیں بیچینی ہوتی ہیں اضطراب ہوتے ہیں بیماری ہوتی ہیں پریشانی ہوتی ہیں جھگڑے ہوتے ہیں مقدمے ہوتے ہیں کچھری ہوتی ہیں ہوس ہوتی ہیں قتل ہوتی ہیں خلا ہوتی ہیں تلاقی ہوتی ہیں مہنگائی ہوتی ہیں بیچ یہ ساری چیزیں دراصل غیر اسلامی زندگی کی وجہ سے آئیے میں اور آپ عظم کریں اللہ کریمہ میں بتاتا ہے کہ اگر کنات کی ہر مخلوق کے اسلام میں فیدہ ہے آپ جیالوجسٹ سے پوچھیں آپ دل والوں سے پوچھیں کہ دل اگر بہتر دفعہ نہ دھڑکے میرے ایک عزیزت ہی اس کا پتہ جلا کہ اس کا دل ایک میٹ میں چوالیس دفعہ دھڑکتا ہے تو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ایک وہاں مشین ملتی ہے امریکہ سے وہ لگے گی تو اس کا چوالیس سے بہتر دفعہ دھڑکن ہو جائے گی فی میٹ ایدر وائز ہیستہ ہیستہ خون کی سپلائی نہیں ہوگی اور پھر نیچ والے سے تھنڈا ہو اور ہم نے دیکھا تھنڈا ہوتا گیا ہم اس کو مالش کرتے تھے دباتے تھے تک ہیٹ کی وجہ سے خون نیچے چل جائے لیکن دل نے پریشر دینا چھوڑ دیا بہتر دفعہ فی میٹ دل نے دھڑکنے شور دیا اور وہ فارٹی فور ٹائم پہ آگیا نتیجہ یہ کہ اس کے ٹانگیں ٹھنڈی ہوگی ران ٹھنڈی ہوگی پیٹ ٹھنڈا ہوگیا پھر ایک وقت آئے کہ اس کا پورا جسم پتھرا گیا اور اس نے آخر دن تھا کہ مانے لہجی میں کہا کہ میں اس سے پہلے کہ مجھے لاش لے کے لی جاؤں لے جاؤں اور ایک سبزی کی طرح لے جاؤں یا ایک مریو چیز کی طرح لے جاؤں مجھے زندہ لے جو میری آنکھیں میرا بطن دیکھ لیں گے اور پھر میں وہ ہی مر جاؤں گے کیونکہ اس کا باقی جسم ٹھنڈا ہو چکا تھا تو کسی دل والے سے پوچھو کہ اگر دل کا اپنا دین چھوڑ دے تو کیا ہوتا ہے ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے ہارٹ بیٹ کم ہو جائے تو کیا ہوتا ہے گردے اگر دین چھوڑ دیں جیگر اگر دین چھوڑ دیں یہ ذرزانوں جو اسپطالوں میں پہنچے ہوتے ہیں یہ حفظان صحت کے عالمی اور فطری اصولوں کی پامالی کا نتیجہ ہوتا ہے ڈاکٹروں کی حضور حاضری دینا ان سے پوچھتے وہ یہ کہیں گے کہ قدرت نے ہر جسم کی عضو کا جو دین دیا تھا وہ تمہاری بے دینی غزہ بے دینی کا سونا بے دینی کا جاگنا بے دینی کا پینا بے دینی کا بولنا بے دینی کا سوچنا اس کی وجہ سے تمہارے اس عضو کی کارکرد کی متصر ہو گیا اب وہ فنکشنل نہیں رہا ناظرین آئیے میں اور آپ اہد کریں دھیرے دھیرے اسلام پہ ہیں اور اسلام پہ پورا آنا پڑے گا کیونکہ اللہ کا یہ مطلبہ نہیں ہے کہ کچھ یہودیوں کا کچھ عیسائیوں کا کچھ ہندووں کا کچھ زرتشتیوں کا کنکنفیز والوں کا کچھ بودزم والوں نہیں اللہ کہتا ہے ادھ خلو فصل میں کافہ پورا کا پورا نسخہ کی میار میرے لو نسخہ شفا میرے لو نسخہ ہدایت میرے لو پھر تمہارے ہر طرف سے ہریالی شہدہ بھی سکون خوشی آجائے گی آئیے اہد کریں کہ اگر اللہ اتنی مخلوقات کو دین پہ چلا کہ ہمارے زندگی کو قیم رکھتا ہے تو میں اور آپ بھی کوشی کریں کہ دین پہ چلیں دینی زندگی پہ چلیں وہ نظام جو اللہ نے دیا اور ہمارے بہتری کر دیا اس میں ہمارے صحت کا بہتری ہے اس میں ہمارے سکون کی بہتری ہے ہماری عزت کی بہتری ہے ہماری عبرو کی بہتری ہے ہماری تجارت کی بہتری ہے ہماری ذراعت کی بہتری ہے ہماری اقتدار کی بہتری ہے ہماری روئیوں کی بہتری ہے ہماری محبتوں کی بہتری ہے ہماری اہلی زندگی کی بہتری ہے ہماری سوشل لائف کی بہتری ہے ہماری دوستوں کی بہتری ہے ہماری زمین کے خزانوں کی بہتری ہے ہماری ہوا خلاف فضا کی بہتری ہے ہماری سمندر جنگل دریا پربت پہاڑ کی بہتری ہے جب انسان اپنی اسلامی زندگی کو چھوڑتا ہے اس کو ندامت بھی ہوتی ہے پریشانی بھی ہوتی ہے خاموش سے گلتا گلتا قبر کے پریشر کوکر میں شفٹ ہو جاتا ہے آئیے اس کا ایک ہل تھا ہے اور ایک رہے گا اسلم تسلم دو لفظوں پر نبوت کے تمام تر دعوت کا خلاصہ نچوڑ کر رکھ دی اسلم تسلم اسلام پہ آؤ سلامتی لو سلامتی عزت میں ہو سکون میں ہو صحت میں ہو معاشقی ہو اخلاق ہر سلامتی کی ماسٹر کی اسلم تسلم اسلام پہ آؤ سلامتی لو اور اللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر ترہ سی میں کہتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْزِ تَوْا نَوْكَرَا اگر ہر مخلوق اسلام پہ چل سکتی ہے اور تمہیں پلس نتائج دیتی ہے تو تم بھی اسلام پہ چلو تاکہ تم بھی اپنے آپ کو پلس نتائج مصبت نتائج دے سکو اللہ مجھور آپ کو اسلام پہ چلنے کی اسلام پہ عمل کرنے کی اسلام کو پھیلانے کی اسلام کو غالب کرنے کی اسلام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے تدبیر کو شجد و جید کاوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربکر رب العزت اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ